جو ہے پیشے مزر ہر دم وہ منظر یاد آتے ہیں جو یاد آتے ہیں وہ سنا رہا ہوں کوئی تقاضہ نہیں ہے آپ سے صرف توجہوں سے سنیے گا پھر پڑتا ہوں جو ہے پیشے مزر ہر دم وہ منظر یاد آتے ہیں مدینے کے کلی کوچھے مدینے کے کلی کوچھے مدینے کے کلی کوچھے مدعا اگر کوئی پرمدار رکھ سکرتا ہے فضاؤں میں اگر کوئی پرمدار رکھ سکرتا ہے تو آنکھوں کو مدینے کے قبول پر یاد آدھے ہیں تو آنکھوں کو مدینے کے قبول پر یاد آدھے ہیں 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 بہتب ہیں بور اخری بار ی بڑی کیونٹی بات کرنے لگا او interaction سنگہ کیا کہنے لگا او کئی تنگر کئی تنگر کئی پتھر کئی تنگر جو لگتا ہے قدن پر دین کی خاطر کوئی دنگل چلگتا ہے پدر پر دین کی خاطر تو دل کو با دیئے طائف کے پدر یاد یاد ہے تو دل کو با دیئے طائف کے پدر یاد یاد ہے مدینے کے گلی کوچھے مدینے کے گلی کوچھے مرابدیاں مدین آتے ہیں بہان اللہ سنیے بہان اللہ نا ایسی ظلفیں نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شفاب ہوگا نا ایسی ظلفیں نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شفاب ہوگا نا ایسی ظلفیں نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شفاب ہوگا نا ایسی ظلفیں نا ایسا چیرہ نا یوں کسی پہ شفاب ہوگا جواب نا ایسا چیرہ نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا شیرہ نہ یوں کسی پہ شفاق ہوگا پروزِ معاشر حسین سانے اکتھی ہوگے مقابلے کو کچھ شدید پالو آقا کی کی غلام کی بات کرتا ہے شاید محبت کا انداز تو دیکھئے گا پروزِ معاشر حسین سانے اکتھی ہوگے مقابلے کو یقین مانو یقین مانو اس صف سے پہلے پلانتا ارتخاب ہوگا ایسی ظلم پہ نہ ایسا شیرہ نہ یوں کسی پہ شفاق ہوگا جو ظلم پہ کھرے تھوڑا دھہنے جو چہدن کے لئے تو دن چڑھے گا میں نے ہی کہنا آپ سے کہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ صرف یہ جو ہوگا کہ محبت سے سنیے گا گل سے نکلے گی تو انشاءاللہ خوشی ہوگی محبت سے سوات دوائیے حافظ آپ کیا خوبصورت شیئر لکھا جو ظلم پہ کھرے تھوڑا کیا بھی جو چہدن کے لئے تو دن چڑھے گا ہسی نہ مردہ دینے گا جس سے پہل تو ہی تو سرنا گلہ برد ہوگا نہ ایسی ظلم نہ ایسا شیرہ تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا اے چڑھے دا پھوم ملک کی داب دے گا نہ پڑھ سکی ہے نہ پڑھ سکے گا ملک کی بھی تیری câب بھ spell ولیدنا مل مل لیدنا مل لیدITA مل لیدنا مل لیدنا مل لیدنا مل لیدنا مل لیدنا مل لیدنا 'dنا مل لیدنا би سکے گاتی آنکھی کرنی بھی سکھ لیتی تینڈ سینک پہ جاتی تک لیتی تینڈ سینک پہ جاتی تک لیتی تک لیتی تینڈ سینک پہ جاتی تصویر محمد دی کے دینا پر سچی ہے نہ پرستے گا مثال تیری جواب تیرا تُو شاہِ بھو ماں تُو جانے جانا تُو شاہِ بھو ماں تُو جانے جانا اچھے دا بھو مرد دا بھو تیرا تُو سب سے عمل تُو سب سے آخر تُو شاہِ بھو ماں تُو جانا تُو شاہِ بھو ماں تُو جانا تَو جانا کہ تُو سب سے عمل تُو سب سے آخر ملا کے خسنے زوام تجھ کو اے عمر ناکھوں پرس کی تیری ہے اے عمر ناکھوں پرس کی تیری مگر ہے تازہ شباب دینا موشاہی پوماں تجھ جانے جاناں اے چرم ملک کی داب تیرا اے جاناں اے مینی موسیقی کہ جن کی آمد پہ پہاں دے پہانی چلی گل شروں میں چھٹکنے لگی ہر گلی شور پر پا ہوا یہ گلی درگلی آگے ہیں بشیر و نصیر و نبی وہ بتائیں کہ سر کو حلال و حرام ان پہ لاکھوں دھروں دھر پہ لاکھوں کتنی ٹھکی ہوا جل رہی ہے جنا محبت سے سلام بھیجئے دل کے پڑھئے دیرے دیرے کیا ان پہ لاکھوں دھروں دھر پہ لاکھوں سلام جن کے آتے ہی رحمت پر رسلے لگی جن کی خوشبوں سے چھتی میں ہنگنے لگی علم و عرفہ کی بجلی چمکتے لگی دین ہوتے ہی ہر شہے کہے سے لگی مرحبا مرحبا اے نسولِ انا مرحبا 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 اے نسول ختم ہو جائے گا حفظات کا چل آگئے پاک دل آگئے پاک ترجل کی فرکت سے عالم کا نکھنا نیزا مجھے کو فوالو مصافد نسم چھو میں آیا نہیں ہوں پھلایا گیا ہوں مجھے کو فوالو مصافد نسم چھو میں آیا نہیں ہوں پھلایا گیا ہوں میں مہمہ بنا کے ستایا گیا ہوں میں مہمہ بنا کے ستایا گیا ہوں میں مہمہ بنا کے ستایا گیا ہوں مجھے کو فوالو مصافد نسم چھو میں آیا نہیں ہوں پھلایا گیا ہوں میں آیا ہوں میں آیا جا رہا ہے بولانا راستر صاحب کی بات ناد رہ میں جائے بہت مشہور مہت ہے اور میں یہ کہا کرتا ہوں اس نادشلی کی طوال دنیا میں خلالے بڑی جسد مہمہ بہت سکتے ہوئے سمیے گا شعر کہتا ہے کہ مجھے ودیرہ شریف سے محبت کیوں ہے ہم سب کو ہے اللہ ہم سب کو لے کے جائے آمین بار بار نہیں ہر بار آمین حاضری نصیب فرمائے اس مہمیت کے ساتھ سے کہہ دے آمین کسی حجزہ خبور ہو گئے امین جائیں گے انشاءاللہ کہہ دے آمین مجھا کہنا سوئیے کا شعر کہتا ہے کیوں محبت یا ودیرہ شریف سے کہ میری الفتم دینے سے کیوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے چونکے پھل کے پڑھئے گا میری الفتم دینے سے کیوں ہی نہیں بھئے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اے مدینے کی جانب نہ کیسے کی چھو ہوں اے مدینے کی جانب نہ کیسے کی چھو ہوں میرا دینی اور دنیا مدینے میں ہے بھئے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے حرشِ آزم حرشِ آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزہِ مصطفی جس کی بڑی جان ہے روزہِ مصطفی جس کی بڑی جان ہے جس کا ہم فلا کوئی محلہ نہیں جس کا ہم فلا کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا دیا گلے سے لگا لیا تس کو میرے حضور نے در پر بولا لیا تس کو میرے حضور نے در پر بولا لیا اسے آفتہ بھول کے انوار دے کیے اسے آفتہ بھول کے انوار دے کیے سہرہ کو کائنات کا مرکز بنا دیا سہرہ کو کائنات کا مرکز بنا دیا سہرہ کو کائنات کا مرکز بنا دیا کیا پوچھتے ہوں مسیحہ دے کامان مصطفی آخر تک سب کی آواز ہے بلند نواز مل کر بولے سبحان اللہ اور بلند نواز کے ساتھ کیا پوچھتے ہوں مسیحہ دے دامان مصطفی کیا پوچھتے ہوں مسیحہ دے کامان مصطفی سائے ہمیں جسی کے ہشر کا میندہ چھپا لیا سائے ہمیں جسی کے ہشر کا میندہ چھپا لیا سائے ہمیں جسی کے ہشر کا میندہ چھپا لیا مرکا لیا مرکا لیا موشی جسی کے لئے پورا کلام پڑھا ہوں بگا 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 میں حقین جانی ہے کہ حضرت مولانا سیخو رحمان صاحب حضرت مولانا سیخو رحمان صاحب الحمدللہ آفتاب و محطاب ہے حقین جانی یہ جو میں دھوم اس لئے دو شئر پڑے ہیں انہیں آپ ان پر اتنی شاندار مفترو علماء سے سو سکتے ہیں سبحان اللہ لیکن اب جو میں شیخ پڑھا رہا ہوں میں بڑے عدد سے یہ مزارش کروں گا یہ کن کو بھی پیغام ہے اور کن کو بھی پیغام ہے اب آپ خود سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ لوں گا تو وقت بہت بہتر جائے گا کیونکہ وقت کم ہے سنجھیں گے اسے اسے کو اپنے کبیمت بنائیے اسے اسے کو اپنے کبیمت بنائیے کس کس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا کس کس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا کس کس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا کس کس کو بھی رسول